میری چینل کو سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کا بٹن پریس کر کے اور میں جو ٹیش بناوں اس کی خوشبو آپ تک آئے اس کے لئے بیل آئیکن پریس کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family welcome to مسارہ کچن میں ہوں ماریا سید آج میں مسارہ کچن میں بنانے والی ہوں بہت زیادہ یونی ٹیسٹی ٹھنڈا ٹھنڈا سا fruit custard trifle delight اور یہ میں بناوں گی جو اس کا custard ہے وہ میں ریڈی کروں گی بلکل گھر میں اور میں اس میں ریڈی میڈ جو custard پاورٹ ہوتا ہے اس کو بلکل بھی اس میں use نہیں کروں گی سارے ingredients گھر میں گھر میں ہم ہیزی کسٹڈ کس طریقے سے ریڈی کر سکتے ہیں وانیلا کسٹڈ دو میں یہاں پہ آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار یہ ہوگا تو چلیں پھر اس کی ریسپی جو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک سٹیپ ہے وہ کر کے اس کو سائٹ پہ کر دوں گی تو یہاں پہ میں نے ٹیٹرہ پیک جو ہے مل پیک کریم لے لی ہے یہ دیکھیں گے والی سمپل فریش کریم ہے یہ میں یہاں پہ تخریباً جو ہے ہاف پیکٹ کے قریب جو اس بال میں فریم جو ہے ٹیٹر بیک ہاف پیکٹ کے قریب میں لے لیتی ہوں باپر میں جو ہے میں نے رکھ لی اسے میں اور اچھی سی ریسپی کو یہ آپ سے شیئر کروں گی ٹو ٹی سپون پودر چینی چینی کو میں نے گرینڈر میں ایڈ کر کے اس کو اچھی طریقے سے اچھی طریقے سے اچھی طریقے سے اور چینی یہاں پہ مکس ہو چکی ہے باقی جو چینی اگر تھوڑی بہت رہی بھی ہوگی تو وہ فروٹ میں جاتے ہی وہ منٹ ہو جائے میں نے یہاں پہ کوکٹیل کا جو ہے ایک بڑے سائز کا کین لیا تھا اس کے میں یہاں پہ یوز کروں فریش ٹھوٹ میں میں صرف اس میں کھیلے استعمال کروں گی جو کہ میں اس میں ایک کروں گی چھے ادر یہاں پہ ایک بڑے سائز کا میں نے کھٹیل کین لے لیا تھا اس کے تمام فروٹ اس کو کین کو میں نے اپن کیا سیرپ جو ہے اس کا الگ کیا اس کے بعد فروٹ کو میں نے سادے پانی سے واش کر لیا اس کے پاپ میں اس کو ٹرائفل میں ایڈ کر رہی ہوں یہ پروسسس یہاں پہ بہت ضروری ہے فروٹ کو سادے پانی سے واش ضرور کریں سیرپ والا فروٹ اس میں ایڈ ٹرائفل میں نہیں کریں چلے جی یہاں پہ ایڈ ہو چکا ہے اب میں سپیشلا کی ہیلپ سے اس کو اچھے سے اس میں کر لیتی ہوں کوٹ چھے بنانے میں سے یہاں پہ بنانا جو ہے میں نے اس کو کٹ کر کے رکھا ہے تقریبا اس میں سے آدھا بنانا جو ہے وہ میں اس بیٹر میں ایڈ کر دی میں بات ہو جو ہے وہ میں اپر سے ایڈ کروں گی چلے جی یہ میں ایڈ کر لیا ہے اس میں اب میں سپیشلا کی ہیلپ سے تمام فونت کو اس کریم میں اچھے سے کوٹ کر دوں گی کوٹ یہاں پہ کوٹ ہو چکا ہے کریم میں اب میں اس کو رکھ دیتی ہوں سائٹ پہ اور چلتی ہوں کسٹو ٹریڈ کرنے کسٹو ٹریڈ کرنے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیا ہے پین چاہی کا چمچ کارن فلور اس کو میں اس بال میں جو ہے ایڈ کر دیتی ہوں چلے جی یہ جو ہے اس میں پین چلے جو ہے اس کا اچھا سا اس سموٹی سا جو ہے میں یہاں پہ پیسٹ ریڈی کروں گی آدھی پیالی میں نے پانی لیا ہے اور اس میں اس کا اچھا سا سموٹی سا پیسٹ جو ہے کو میں ریڈ کر لوں گی ہاف کپ میں نے واتر لیا تھا لیکن یہ مکسٹر پہ کان فلور کا ریڈ کرنے کے لیے کارٹر کبھی پانی اس میں اس میں اس میں اس میں سموٹی سا جو یہاں پہ مسٹر ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے کان فلور کا یہاں پہ ون لیٹر فریش ملک لیا تھا اس کو میں نے یہاں پہ اچھے سے گرم کر لیا اس کے بعد میں نے اس کو تھنڈا کر لیا وائلنگ آنے کے بات اس کو بلکل تھنڈا کر لینا اس کو گرم نہیں رہنے دینا اس اس اسٹریج پہ میں یہاں پہ برنل جو ہے میں یہاں پہ دو انڈے کی زردیاں جو ہے اس کو میں ایڈ کر رہی ہوں صرف انڈے کی زردیاں ایڈ کرنی ہے ایک وائٹ ایڈ نہیں کرنا اس کا سٹرٹمنٹ چلے جی یہ زردیاں جو ہے اس کو میں اچھے سے ایڈ کر دیتی ہوں یہاں پہ میک شور کر لیتی ہوں تاکہ زردیاں جو ہے وہ دودھ میں اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں یہاں پہ چینی جو ہے وہ اچھی طرح ملٹ ہو جائے چینی یہاں پہ مکس ہو چکی ہے اچھی طریقے سے اب اس سٹیج میں میں نے جو کون فرو کا مکسٹر کر دی کر کے رکھا تھا اس کو اس میں کر دوں گی ایڈ اور اس کو مکس کروں گی اور اس کو تک تک کک کروں گی جب تک یہ تھک نہ ہو جائے کسٹرڈ کی فارم میں جائے اسی دوران میں اس میں دو سے تین پتر یہاں پہ ملٹ ہو جائے جس میں اگر زردی کی تھوڑی مہک ہوگی بھی تو ختم ہو جائے اور ایسا کہ میں یہاں پہ ملٹ ہو جائے کسٹرڈ کر رہے ہوں تو اس میں ملٹ ہو جائے اچھی سی ملٹ ہو جائے چینی پھوک کر تک بلکل فارم میں یہاں پہ کسٹرڈ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اگر آپ کا کسٹرڈ تین ٹی سکون کون فرور ایڈ کرنے سے تھک نہیں ہو رہا ہے سم ٹائم ہوتا ہے کہ میری کونٹوٹی الگ ہو جاتی ہے ون لیٹر جو تراثر میں اتنا ہی تھک جو کسٹرڈ وہ ایڈ کرتے ہیں زیادہ لوگیٹیز کو ایڈ نہیں کرتے ہیں چینی آد اس میں جو میں یہاں پہ کوٹ کر کے فورج کو رکھا ہوا تھا وہ سارا کا سارا میں اس کسٹرڈ میں جو ہے وہ ایڈ کر دیتی ہوں سارے فورج چینی وست کو کرتے ہیں سائیڈ پہ کے کام ہو چکا ہے ختم وست کو کر دیا میں سائیڈ پہ اور سارا کے سارا فورج اس میں ایڈ کر دیتی ہوں اس میں مکس دیتی دیتی سائیڈ پہ سائیڈ پہ سائیڈ پہ سائیڈ پہ سائیڈ پہ سسل سائیڈ پہ ٹرائفل یہاں پہ تیار ہو چکا ہے ابھی میں اس کو رہو گی فریچ میں اور اس کو میں تقریبا جو ہے ٹھنڈا ہونے کے لیے چار سے پانچ کھنٹے فریج میں رہنے دوں گی اور اسے یمی یمی سا سرف کروں گی اس کے بعد اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اگر آپ نے اب تک چینل کو ہمارے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس اسے سبسکرائب کریں اس کے ساتھ اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ